میں بیٹیوں کا باب ہوں اور مجھے یہ احساس ہے کہ اس کو اور بھی خواتین نے دیکھنی ہے ان میں بیٹیاں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں تمام نازک رشتے بھی ہیں تو مجھے اگر ان کو شر محسوس ہوگی تو پھر مجھے ڈوب بننا چاہیے فلم دیکھتے ہوئے تو آپ بغیر بہودگی کے بھی اچھی فلم بنا سکتے ہیں میں وہی بتایا نا ہم نے بالکل ایک شاری ایشو ہے فلم کے ذریعے ہم جو کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں سوشل ریفارمز ایجنڈر جو ہے ہمارے معاشرے کے بشمار ہماری ریزنز جو ہیں وہ سوشل ایویلز ہیں ان کو فلم کے ذریعے یا ڈراما کے ذریعے کبھی ہوتی تھی ہم دیکھتے تھے ایسے ڈرامے بندے تھے فلمیں بندی تھی لیکن اب وہ کلچر ہی ختم ہو گیا سر میں بتاتا چلوں آپ کو کہ میں اسی پر کام کر رہا ہوں جو میں کراچی کا آپ کو بتایا ہے میں ایک بچے پر فلم بنا رہا ہوں اور وہ بچہ پاکستان کا وہ بچہ ہے جو دس سال کا ہے اور اس نے دس سال کے بعد ایک شہری بننا شروع ہونا ہے اس نے پاکستان کا اور وہ موڈل ہونا چاہیے فیوچر ہونا ہے ہمارا ہمارا فیوچر کیسے ہوگا وہ بچے وہ اس بچے کے تھروں میں بتانا چاہ رہا ہوں اس بچے کے تھروں جو آپ نے ایویل کی بات کی ہے وہ ایویل کے لیے ایک ہماری ہماری رائٹس کے ایشیوز ہیں وہ اس سے ڈلیٹر ہیں اسی کے تھروں ہم سب بتائیں گے ہماری رائٹس کے حوالے سے انوائیمنٹ کے ایشیوز ہیں وہ اس سے ڈلیٹر ہیں ہمارا جو کلچر ہے روڈ پر چیزیں پھینکنے کا پاں پاں ہارن دینے کا اس طرح یہ سارا وہ شمار چیزیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رویے بیہیویئر کیوں کو فالو نہیں کرنا لیکن ایک بات بالکل یہ اگر آپ کمرشلی اس کو دیکھیں تو یہ وائبل نہیں ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ یہاں لیکچر دے یا ایسی نصیتے کریں فلم کے تھروں کہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں یا جو کہیں کہ آپ ہمیں یہاں تفریق کے لیے بولایا یا ہمیں لیکچر دینے کے لیے بولایا لیکن ہیومن ریلیشنشف کی یہاں تو بان سکتی ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی تو سوشل فلم لیکن یہ ساری باتیں آپ اس طریقے سے فلم میں لے کے آئیں کہ وہ اچھی بھی لگیں اور آپ اس کو انجائے بھی کریں اور میسیج بھی لے لیں پہلے یہ ہوتا تھا جتنے بھی ہیروز ہوتے تھے وہ کوئی نہ کوئی پیغام دے ان کا سٹائل بولنے کا ان کا تلفز اتنا اچھا ہوتا تھا کہ لوگ سیکھتے تھے کہ اچھا ہم یہ لفظ غلط بولتے ہیں تو یہ لفظ ایسے ہے غلطی جو ہم ان کی صحیح ہو جاتی تھی اچھا یا بال ہم تو بہت برے بناتے ہیں وہید مرات کے بال بڑھے اچھا ہیں اچھا یہ سنتوش بھائی نے یار یہ ٹائیں کتنی چھے باندھی ہے اچھا یہ نوٹ باندھ کے یہ بیج میں ایک گیپ آتا ہے تو یہ ساری ایڈوکیشن کا ایک حصہ ہے اچھا بہت شکریہ آپ کی باتیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہیں اور یہ سوال میرے بڑے خوبصورت جو رہ گئے ہیں میں آپ سے بہت ہی چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں ختم ہوگیا ہے ناہیں میٹھی میٹھی ختم ہوگیا ٹائم جو رہے ہیں وہ پرویوسر صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ہی خوبصورتی ہے پروگرام کی ایک بریک جی بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں جی ویوز ویلکم بیک ہر آدمی کا کنسن جو ہے وہ اپنی خوبصورتی اچھا لگنا خوبصورت نظر آنا دوسروں کو یہ ایک کومن فنامنا ہے پوری دنیا ہر انسان عورت ہو مرد ہو بچہ ہو بڑا ہو مجھے چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھلا لگے دوسروں کو اچھا لگے دوسرے اس کو دیکھیں تو پلیزنٹ فیل کریں اور جب آپ کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نظر اس کے چیرے پہ پڑتی ہے اور چیرے کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے جو پرومیننٹ چیز ہوتی ہے جو چیرے کو خوبصورت بناتی ہے جس سے چیرہ اچھا لگتا ہے وہ ہیرز ہیں بال ہیں بندے کے اس کا ہیرز سٹائل ہے وہ کس طرح کہے کس طرح کے اس کے بال ہیں کس طرح اس نے کنگی کی ہوئی ہے کس طریقے سے اس نے ان کو تراشا ہوا ہے اور کتنے بال ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کس کلر کے بال ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بال جو انسان کے چیرے کو خوبصورت بنانے میں اس کی پرسنیلیٹی کو نکھارنے میں اس کی شخصیت کو بھلا بنانے میں دوسروں کی نظر میں ایک جو سوشل ایکسیپٹی بلیٹی ہے اس کو ایک طرح سے وہ اُبھارنے میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے تو آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ترشیری رکھتے ہیں ڈاکٹر جہانگیر عظیم جہانگیر خان صاحب ڈاکٹر صاحب سکن اینڈ کاسمیٹک سرجن ہیں پروفیسر ہیں علامہ اکبال میڈیکل کالج میں پڑھاتے ہیں امریکہ میں بھی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ شاید کچھ پندرہ بیس سال پندرہ سال بیس کہوں گا تو آپ کی عمرہ جہرہ ہو جائے کہ بال جو ہے اس پہ ذرا آج فوکس کیا جاؤ ویوز کو بتایا جائے خواتین خاص طور پہ بڑی کنسرنڈ ہوتی ہے اپنے بالوں کے بارے میں اب تو مرد بھی ہر بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ نیبال ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے اپنے نکھارنے کے لیے لیکن ڈاکٹر صاحب آپ امریکہ میں رہے ہیں وہاں پہ تو یہ بالوں کے اوپر مرد خاص طور پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کرتے ہیں عموماً اوباما صاحب کو بھی دیکھیں تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی وہ ٹینٹ تو نہیں ہوتی لیکن بڑے چھوٹی چھوٹے بال ہوتے ہیں پھر بھی وہ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں ہمارے ہم بڑے مختلف طرح کے ہی سٹائلز چلتے ہیں تو یہ کوئی کلچرل اس میں ڈیفرنس ہے یا واقعی کیا کیا ریزن ہے اس کی لیکن کلچرل ڈیفرنس میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات سے شروع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں پاکستان نیانے آیا تو کوئی تین چار پانچ سال پہلے تو سب سے پہلا جو میرا مریض میں نے دیکھا اس نے کہا کہ ڈاک صاحب گورا کر دیں وہ ظاہر ہے میرے لئے تھوڑا سا شوق یہ تھا کلر کا اس کو کلر کا یہ تھا کمپلیکس ہے کہ مجھے گورا کر دیں پھر میں واپس آ جا رہا تھا کچھ دنوں کے لئے تو میں کوئی دو ہفتے کے پاس واپس گیا تو وہاں جو میرا پہلا مریض مجھے ملا اس نے کہا کہ can I become a little dark امریکہ میں امریکہ میں ادھر جو ہے اس کو کمپلیکس ہے کہ میں گورا ہو جاؤں اس کو یہ ہے کہ میں کالا ہو جاؤں تھوڑا سا ڈاک ہو جاؤں تو ہماری جو اللہ نے سکن کا جو کلر بنایا زیادہ تر پاکستانیوں کی وہ بڑا موڈریٹ بنایا درمیانہ بنایا تو یہ کوئی انسان کسی حال میں خوش تو نہیں رہتا لیکن بہت ساری سٹیڈیز جو ہو چکی ہیں اور سائنٹیفک سٹیڈیز ہو چکی ہیں جس میں آپ کی اپیرنس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے چاہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے اس سے آپ کی روزگار کا تعلق ہے جب آپ کوئی جاب انٹریویو کے لیے جاتے ہیں آپ ہی کے پاس اگر دو لوگ آئیں ایک اچھا ویل ڈریسٹ ہو ویل بیہیوڈ ہو لیکن گوڈ لکنگ بھی ہو تو اس کی ایکسیپٹیبلیٹی سوشل ایکسیپٹیبلیٹی جیسا آپ نے ذکر کیا وہ ڈیفنیٹلی زیادہ ہوتی چاہے ہم اسے مانے یا نہ مانے اب یہ ہے کہ مردوں میں دو جو پروسیجرز کہہ لیں یہ دو چیزیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب ایک کالر بھی آگیا ہے یہ مارے صاحب وہ بات پہلے کچھ ہے جی اسلام علیکم سلام علیکم ملاحق صاحب جمیل بڑھ ہو رہا عربانہ سے شریعہ جی جی بار صاحب شکر اللہ کا آپ سنائے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عظیم جہانگیر صاحب جی 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 میں نے ان سے بات کہنی ہوں جی جی کیونکہ ہر اے سٹائل کی حوالے سے بات کہہ رہی ہے آپ کی جی جی بار صاحب یہ بوچھنا یہ جو آرٹیفیش سے خوبصورتی ہوتی ہے اس کے دور سنتائے جو میرا خیال اب وہ اچھے نہیں ہوتے دوسرا ہے خواتین کو مارا سنہا یہ بات دنا جا رہا ہوں کہ خواتین اکثر بالوں کو ڈائی کرتی ہیں جب ڈائی ہوتے تو کس میں یکی میں لوگ کینی گلد ہوتے ہیں جب کینی گلد ہوتے ہیں جب کینی گلد لگے ہوئے تو اس کا میں نے یہ بوچھنا ہے اس کا بنائی کے کتنا اثر پڑتا ہے جی جی اس کی وجہ سے بنائی کے اثر پڑتا ہے بنائی کام ہوتی ہے جی بار صاحب تینکو برمہ جی آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں جی پہلی تو یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ جی جو خوبصورت لگنے کے لیے جو ٹریٹمنٹس کرا جاتے ہیں ان کے دور اثرات کوئی مزر اثرات تو نہیں ہیں تو شورٹ آنسر یہ کہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ تمام چیزیں جو سائنٹیفکلی پروون ہیں ان کے اثرات تو ہمیں خود پتا ہوتے ہیں اگر ہیں تو ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں پہلے جس طرح ہے کہ آپ پیناڈال اگر آپ کھانے لگ جائیں عام میں اگر آپ پیراسیٹمول کھانے لگ جائیں اس کے دور اثرات آپ کے جگر پر ہو سکتے ہیں ہیر ڈائی کے ریفرنس تو یہ اس لیے کوئی اس کا نہیں ہے اب بینائی کا وہ کہتا ہے یہ ہیر ڈائی کا بینائی سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر ہیر ڈائی کا بینائی سے ہوتا تو اب تک تمام بال جو رنگیں ہوتے ہیں جو کہ یہ ہے کہ آپ کو الرجی ہو جائے اس ہیر ڈائی سے تو جس ہیر ڈائی سے آپ کو الرجی ہو اس کا استعمال نہ کریں اگر کوئی ایسی ہیر ڈائی ہو جس سے آپ کو الرجی ریاکشن ہو رہا ہے آپ کو خارش ہونے شروع ہو گیا تو اس کا استعمال ترک کر دیں اچھا ڈرک سب خواتین ہو مرد ہو سارے زندگی اس خوف میں گزار دیتے ہیں کہ میرے بال گیر رہے ہیں اس کی ٹیٹمنٹ لوگ کرتے رہتے ہیں مختلف طریقے بھی اپناتے ہیں تو یہ بال گرنے کا فینامنا کیا ہے دیکھیں جی دو چیزیں ہیں مردوں میں کوئی ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو بال گرتے ہیں وہ گرتے ہیں ان کے محروسی اسباب کی وجہ سے اگر ان کے ماں باپ کی سائیڈ پہ اگر ان کے گنجاپن ہے جسے ہم میل پیٹرن بارڈنس کہتے ہیں محروسی گنجاپن کہتے ہیں اگر وہ ہے تو ان کو جنیٹکلی ان کے وہ بال جو کہ سر کے اوپر ہیں وہ گریں گے سائیڈوں والے بچ جاتے ہیں یہ اللہ نے ایک ایسا میکنزم رکھا کہ جتنا مردی گنجا ہو جائے بند اس کے سائیڈوں والے بال بہت حد تک بچ جاتے ہیں اور صرف اوپر والے گرتے ہیں کئی لوگوں نے سائیڈوں والے کو لمبا کر کے اوپر کیا ہوتا ہے اب اس کا علاج جو ہے وہ آپ ہیر ٹرانسپلانٹ سے کر سکتے ہیں ہیر ٹرانسپلانٹ میں ہم یہی کرتے ہیں کہ وہ سائیڈوں والے بال جو ہیں جو کہ مروسی گنجے پن سے متاثر نہیں ہوتے اور ان کو ایسی جگہ لگا دیتے ہیں جہاں پہ اس کی ضرورت ہے تو جہاں پہ زیادہ بال ہیں وہاں سے کچھ لے کے بال وہاں لگا دیتے ہیں جہاں پہ گنجا پن ہے وہ سر پہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایسی کسی سکار میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد کوئی سکار ہوا اور اس میں آپ نے دیکھا ہو کہ اگر داڑی پوری اور اگر ایک جگہ پہ بال نہیں ہے تو سکار زیادہ دکھائی دیتا ہے تو وہاں لگا دیتے ہیں عورتوں میں جو گنجا پن کی وجوہات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں ان میں عام طور پر جو گنجا پن ہوتا ہے یا تو ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد یا کسی میجر سرجری کے بعد اس کے سٹریس سے خاص قسم کا گنجا پن ہوتا ہے جس کو ٹیلوجن افلویم بولتے ہیں سائنسی زبان میں تو وہ آپ کے جو بال ہیں تھوڑے عرصے کے لیے ریسٹنگ فیز میں چلے جاتے ہیں آپ کے اور اس کے بعد دوبارہ گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے